اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس انگلیج کلاس میں آپ کو خوش آمدیل میں ہوں تاریم سین آج ہم ٹینسز کے بارے میں پڑھیں گے کیونکلیج کے بغیر ہمارا انگلیج لینگوز کو سیکھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس سبان کا لفظہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اس طرح ہمارے کونسپس کی گئر ہوتی ہیں اصل میں ہم دیکھیں تو ٹینس لفظ جو ہے وہ لیٹن ورڈ ٹین پس سے نکلا ہے ٹی ای ایم پی او ایس سے اس کا مطلب سٹرچ جو ہے پھیلاو ہے کھچاو ہے یاد رکھیں کسی بھی زبان میں ایک لفظ کا مہنی ایک نہیں ہوتا ہے اسی طرح مثال کے طور پر ہم کہیں تو ٹینس کا مطلب آج میں ٹینس ہوں تو اس کا مطلب کھچاو میں ہو پریشان ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم گریمر کی بات کریں تو اس کا مطلب پھیلاو ہے اب ہمیں یہ چیز بھی سمندر ہوئی ہے کہ ٹائم اور ٹینس میں what is the difference between ٹائم اور ٹینس ٹائم ایک بڑی چیز ہے وقت بڑی چیز ہے جیسے ایک سمندر ایک بڑی چیز ہے تو اس میں سے کوئی بھی کترہ کوئی بھی پہر کوئی بھی دریا پانی کا کوئی بھی حصہ ٹینس ہوتا ہے ٹائم بڑی چیز ہے اور اگر ہم اس کے مقصود حصہ کرتے جائے تو وہ ٹینس بنتے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ جیک سکتے ہیں کہ وقت کے خاص حصہ کو زمانہ کہتے ہیں وقت کے خاص پھیلاو کو زمانہ کہتے ہیں جیسے اگر میں یہ کہوں کہ حضرت قائد عظم کے زمانے میں تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کا وہ حصہ جب حضرت قائد عظم زندہ تھے اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عظم علیہ السلام کے زمانے میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب حضرت عظم علیہ السلام زندہ تھے اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے آبا و اداد میرے باپ دادا کے زمانے میں تو یہ نہیں کہ گزر زمانے کے پر بات کر رہا ہوں وقت کا وہ حصہ جو گزر چکا ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وقت کا وہ حصہ جو ماضی نہیں وقت کا وہ حصہ جو آنے والا نہیں وقت کا وہ حصہ جو اس وقت موجود ہے اگر میں کہوں کہ ہمارے بچوں کے زمانے میں یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وقت کا وہ عصہ جو آنے والا ہے یہ ہمیں اس پونسپس کو کلیئر کرنا نوری تھا کہ تائم انٹینس میں کبھی آپ میڈ لینڈ نہیں کر سکتے تائم بڑی چیز ہے وقت کو جب ہم ٹکڑے کار دیتے ہیں تو وہ زمانے پہ جاتے ہیں وہ زمانے تین بڑے گردانے جاتے ہیں ایک گزرا زمانہ اس کو پاسٹینس کہتے ہیں ایک موجودہ زمانہ اس کو پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں اور ایک آنے والا اس کو فیوچر ٹینس کہتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کو میں نے پہلے سے بتا دیا اب ہمیں گرامر میں ایک غرافز کی تلاش ہوتی ہے کہ جو ٹینس کو بتا سکے اور وہ ہنگلز زبان میں واب ہوتا ہے واب ایسا نفض ہے واب is a word that tells us about time and some action کہ وہ ہمیں زمانہ بھی بتاتا ہے ایک واب کی تینت فارم کا مطلب شکل ہوتا ہے تو ایک واقعی میلی تین فارمز ہوتی ہیں فرس فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم تو مطلب یہ کہ اگر ہم تینوں فارمز کو دیکھیں تو ہمیں کافی سارے پونسپس کلیر ہو جائیں گے جیسے گو ویٹ گان ہے، ایٹ ایک ایٹن ہے، درینک درائیڈ ڈرنک ہے تو انگریزی زبان میں وہ ایسا لفظ ہے جو ہمیں زمانہ بتاتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں جاتا ہوں تو فرس فارم کا استعمال کرنا ہے میں جاتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں سلیپ تو پہلی فارم جو ہے یہ اثر میں فیرحال کا نام ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ پہلی فارم فیرحال ہے جو مطلب ہے کہ ہم نے پاس دیمارکیٹ کیا ہوا ہے اور دوسری فارم فیرم آجی کا نام ہوتا ہے جیسے میں جاتا ہوں، میں گیا تھا، میں کھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں کھایا تھا آئی ایٹ میں نے میں پیتا ہوں آئی ڈرنک میں نے پیا تھا آئی ڈرنک میں نے جوس پیا تھا آئی ڈرنک جوس ٹھیک ہے نا میں کھیلا تھا آئی پلیڈ میں بھاگا تھا آئی رین ٹھیک ہے نا تو یہ لفظوں کا بدلنا وقت کا بدلنا زمانے کو بدل دیتا ہے یعنی وقت کا ایک اور فیس سامنے سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور تیسری فارم جو ہے یہ تینوں زمانوں میں آتی ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریج زبان میں فرس فارم حال موجود ہے سیکنڈ فارم موجود ہے لیکن فیوچر چونکہ بیسیکلی انگریج زبان میں نہیں ہے اس لئے ہمیں اس کو لانے کے لیے کسی کی ہیلپ لینا پڑتی ہے ہیلپنگ باب پلانا پڑتا ہے اور وہ ہمارے پاس بیل شاید موجود ہے آپ کو فرس فارم فیل حال ہے دوسری فارم فیل موجود ہے اور تیسری فارم تینوں زمانوں میں آتی ہے تو اگر ہمیں مستقبل کی ضرور پڑے گی تو ہمیں ویل شاید کے ساتھ فرس فارم کو لگانا پڑے گا جیس سے میں جاتا ہوں آئی گو پھر حال میں جاتا ہوں آئی گو میں جاؤں گا آئی شیل گو میں جاؤں گا ٹھیک ہے نا میں لکھتا ہوں آئی رائٹ میں لکھوں گا آئی شیل رائٹ میں بند کرتا ہوں آئی کلوز میں بند بند کروں گا آئی شیل کلوز تو یہ تھوڑا سا بات ہے کہ فائل کے بعد ہم نے باب کو ڈالنا ہے اور باب کی پراپر فارم کو ڈالنا ہے تاکہ ہم زمانے کو دکھا سکیں تو اب ہمارے پاس مستقبل بھی آگیا ویل شاید کیانے سے ہال فرس فارم آگئی اور ماجی کے لیے سیکنڈ فارم ہمارے پاس موجود ہے تو اب ہم تینسز کو باقیدہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تائم اور تینس کا بھی پتہ چل گیا کہ وقت بری چیز ہے اور اس کا کوئی مخصوصی سا زمانہ ہوتا ہے وقت بری چیز ہے اور جب ہم وقت کو محدود کر دیتے ہیں کوئی مخصوصی سا اس کا بات کرتے ہیں تو پھر وہ زمانہ بان جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ماضی کو پڑھتے ہیں میں ایک فکرہ کاٹ کرتا ہوں کہ جس کو فیر ماضی سمجھا جائے اس کو فیرحال آسانی سے سمجھا جاتا ہے اور جس کو فیر حال سمجھ آجا ہے اس کو فیر مستقی پہلے سے آتا ہے چلیں اس کا تجربہ کرتے ہیں ماضی سیکنڈ فارم کا نام ہے میں پہلے بتا چکا ہوں اب یہ اس کا پہلا فکرہ میں بناتا ہوں مثال کے طور پر میں گیا آئی وینٹ اب یہ انڈیفنیٹ پاس انڈیفنیٹ کا فکرہ ہے میں گیا آئی وینٹ تو میں یہ کہوں کہ یہ ماضی کا کیسے ہے تو اصل میں میں نے کہا تھا کہ سیکنڈ فارم جو ہے نا یہ ماضی کا نام ہوتی ہے تو گو کہ وہ کی سیکنڈ فارم وینٹ ہے میں گیا آئی وینٹ یہ آپ پاس کا انڈیفنیٹ کا ہو گیا کیونکہ اس میں کوئی امدال کی فیر بغیرہ درمیان میں نہیں ہے دریکٹ سیکنڈ فارم آ جاتی ہے آئی وینٹ میں گیا میں نے لکھا آئی روٹ میں گیا آئی سینگ میں نے سوچا آئی تھوٹ آپ فکروں کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک منصوبہ سوچا آئے تھوٹ آپ کو اپلان ٹھیک ہے میں گیا آئی وینٹ میں سکول گیا آئی وینٹ میں کالیج گیا میں دوستوں کے ساتھ کالیج گیا میں دوستوں کے ساتھ کالیج گیا میں ٹو کالیج ویڈ مائی فرنس اب ویڈ کو یعنی فائل کے بعد ڈائریکٹ ورگ کو ڈال دیں تو اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ پاسٹ انڈیفیڈنٹ مکمل ہو جاتا ہے جو سیکنڈ فارم ہے اب مثال کے طور پر ہم دوسری برانچ جاری کی طرف جائیں ہر زمانے کی چار برانچیز ہیں مطلع جاری کمل کمل جاری ٹھیک ہے نا اور انڈیفیڈنٹ کنٹینیوز پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوز ہی ان کے تھوڑے سی سپیلنگز آپ نے دیکھ لینے ہیں سی او این ٹی آئی ای ای یو ایو ایو ایس کنٹینیوز ٹھیک ہے نا اب ہم پاس انڈیفیڈنٹ پاٹ چکے ہیں اب ہم نے جاری میں کہا کہ اس میں رہا موجود ہوتا ہے اب میں ماضی میں اگر ماضی جاری کو کلوں فکرہ تو میں جا رہا تھا ٹھیک ہے نا میں جا رہا تھا آئی واز گوئنگ اب میں نے تین لحظ گلے آئی واز گوئنگ اس میں ایک لحظ پاسٹ کا ہے اور ایک کنٹینیوز کا ہے تو کونس کا پاسٹ کا ہے آئی واز گوئنگ میں سے ٹھیک کہا واز سیکنڈ فارم ہے اس لیے یہ پاسٹ کا ہے اب بچہ آئی واز گوئنگ ان میں سے کنٹینیوز کا کونس ہے آئی واز گوئنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پاسٹ کا ہے تو واز کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ سیکنڈ فارم ہے اور کنٹینیوز کا ہے تو آئی واز گوئنگ والے لاز کی وجہ سے اس لیے یہ پاسٹ کنٹینیوز کا فکرہ ہے میں جارا تھا آئی واز گوئنگ میں لیکھ رہا تھا آئی واز سینگنگ میں سو رہا تھا آئی واز سلیپنگ میں وزش کر رہا تھا آئی واز ٹیکنگ ایکسرسائز ٹھیک ہے نا ہم جتنے بھی آپ وقت اس میں ڈالتے جائیں گے کوئی اور کام ڈالتے جائیں گے تو زمانہ یہ ہی رہے گا فارم یہ ہی رہے گی ٹھیک ہے نا اور فائل کے مطابق بھی ہم بدل سکتے ہیں جیسے میں جا رہا تھا i was going وہ جا رہی تھی she was going تم جا رہے تھی you were going اب ہم نے جس ورگ ہوگا اس کو صرف تھوڑا سا چیز کر دینا ہے فائل کے مطابق بگر نا going موجود رہے گا فرسٹ فارم موجود رہے گی واز سیکنڈ فارم ہم واز بار موجود رہیں گے تیسے جو برانش ہے ہر زمانے کی وہ پاسٹ کی ہو یا پریزنٹ کی ہو یا فیوچر کی ہو وہ ہے مکمل یا وافیٹ اس میں چکا آتا ہے میں جا چکا تھا اب اس میں آہ ماضی کا نام ستھا ہے مکمل کا چکا ہے ٹھیک ہے نا میں نے جب کسی بچے کا ٹیسٹ لینا ہو کہ اس کو اندریجی آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو میں اسی تینس میں سے پوچھتا رہا ہوں کہ میں نے روکی کھا لی تھی یا میں روکی کھا چکا تھا اور اگر بچہ یہ بتا جائے اس کی ٹرانسلیشن تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو ٹینسز آتے ہیں تو یہ سب سے مشکل میں کہتا ہوں ٹرانسلیشن کے حساب سے کیونکہ ٹھرڈ فارم کا استعمال ہے میں جا چکا تھا اب ٹھرڈ فارم انگریز میں آئے گی آئی ہیڈ گون اب اس میں ہمارے پاس تین ورڈز ہیں آئی ہیڈ گون ایک پاس کا ہے اور ایک پورفیکٹ کا ہے تو پاس کا کونچہ لفت ہے بلکل ٹھیک ہے سیکنڈ فارم ہے ہے جائر کی ٹھیک ہے نا تو یہ پاس کا ہے اور آئی گون بچے تو اس میں سے مکمل مانوں کا کونس ہے گون بگو یہ ایک ان محerdت ہے میں جا چکا تھا آئی مکمل جاری میں دیکھا ہم ماضی مکمل جاری میں were رہا کا استعمال اردو میں ہوتا ہے تو یہاں پہ آئے گا کہ میں جاتا رہا تھا آپ مجھے یہ بتائیں یہ ماضی کا بھی ہے اور مکمل جاری کا بھی ہے ماضی کا کون سالب سے ٹھیک ہے تھا تھا ٹھیک تھے یہ ماضی کی ہے اب ماضی کا تھا ہوں گیا تو مکمل جاری کا کون سالب سے تھا رہا میں جاتا رہا تھا ٹھیک ہے very good اب ہم انگریجی میں اس کو تنزلیٹ کریں تو I had been going ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ لازہ آئے گا ہے I had been going میں جاتا رہا تھا میں یہ کہوں کہ اس میں ماضی کا کون سالب سے تھا موجود ہے وہ جاتے رہے تھے they had been going وہ جاتے رہی تھی she had been going ہم جاتے رہے تھے we had been going تو اردو میں تھا انگریجی میں had had یہ مکمل طریق ہے مکمل سے ہم نے had دیا جاری میں سے going دیا I had going آگیا اس کے اپنی علامت been ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دو میں تارہا ترہا انگریجی میں been آتا ہے میں جاتا رہا تھا I had been going میں سوچتا رہا تھا I had been thinking میں منصوبہ سوچتا رہا تھا I had been planning تو مطلب ہے کہ آئی اینجی موجود ہے اس نے کنٹینیوز کا ہے اور یہاں سے ہم نے مطلب ہے کہ بھئی سیکنڈ فارم لے لی اب یہ پاس کا وہی سیکنڈ فارم کی وجہ سے ہیں دیکھیں ماضی سیکنڈ فارم کا نام ہے یہاں پہ بھی went سیکنڈ فارم موجود جہاں پہ was سیکنڈ فارم موجود یہاں پہ had سیکنڈ فارم موجود اور یہاں پہ بھی had سیکنڈ فارم موجود تو یہ مطلب ہے کہ ہم یہ پتہ چل گیا کہ پاس سیکنڈ فارم آف ڈباپ کا نام ہے اس کے بلائے ماضی نہیں بن سکتا آپ کہاں یا کوئی بھی ہوں مثال میں طور پر تھرسٹی کرو اس میں سیکنڈ فارم there was a crow he was سیکنڈ فارم was is our in the second form he was thirsty وہ اڑا he flew 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 he flew her and there in search of water اسے پانی نظر نہ آیا he could not can could second form he did not see water second form کہاں ہمیشہ ماضی میں آتی ہے ٹھیک ہے کہ second form کا نام ماضی ہوتا ہے اب ہم نے ماضی کو سمجھ دیا second form second form second form اور second form ڈباپ میں نے کہا تھا کہ جس کو فیل ماضی سمجھ آیا جائے اس کو فیل آسانی سے سمجھ دیا جاتا ہے چلیں آپ ہم اس کا دربہ کرتے ہیں یہ second form ہے مطلق میں میں گیا اور حال میں اس کو فکرے کو کہا دیتے ہیں کہ میں جاتا ہوں کیونکہ تھا میں گیا یا میں گیا تھا وہ ماضی کی تھی ہم نے اس کو چینج کیا ہے تو یہاں میں second form تھی اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے سمپلی first form of the walk کر دیں گے میں جاتا ہوں i go میں لکھتا ہوں i write میں سوتا ہوں i sleep میں جاگتا ہوں i wake یا i get up ٹھیک ہے نا میں بھاگتا ہوں i run وہ بھاگتا ہے she runs اب یہ ایک اور بات نکال آئی یہ ایک اور variation ہے اس کو پر بات کریں گے تو بطلب ہے کہ first form جو ہے نا یہ فیرحال کا کسی ہے کیونکہ ہم نے first form لگائی تو یہ فیرحال کا ہو گیا یعنی واب جب بدلتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے ٹھیک ہے نا میں جاتا ہوں i go ہو جاتی ہے she goes میں لکھتا ہوں i write وہ لکھتے ہیں they write تم لکھتے ہو you write تم میں خط لکھتے ہو you write a letter میں لکھتا ہوں i write میں مضمون لکھتا ہوں i write an essay ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ تھا میں جا رہا تھا اب یہاں پہ میں میں جا رہا میں جا رہا اب وہ تھا ماجیکہ تھا تو ہم نے اس کو ہوں کر دیا وہاں پہ تھا میں جا رہا تھا i was going یہاں پہ کیا ماہ was second form تھی اب ہم نے اس کو فیرحال میں بدلنا ہے تو لا محالہ second form ہم نے first form میں جانا ہے i am going اب دیکھیں ایک going identity موجود رہا موجود رہا رہا i am ڈی موجود i am ڈی موجود ٹھیک ہے یہاں پہ تھا میں جا رہا تھا میں جا رہا ہوں i was going i am going اچھا میں لکھ رہا ہوں i am writing میں سو رہا ہوں i am sleeping میں پڑھ رہا ہوں i am reading i am studying میں جاگ رہا ہوں i am waking ٹھیک ہے میں جاگ رہا ہوں i am getting up بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا میں سوچ رہا ہوں i am thinking تم سوچ رہا ہوں you are thinking وہ سوچ رہی ہے she is thinking ٹھیک ہے نا first form کے ساتھ is r m کے ساتھ ہم نے i am g لگانا ہے اچھا یہاں پہ تھا دیکھا تھا thought form موجود ہے میں جا چکا تھا اب ہم یہی فکرات دلاتے ہیں کہ میں جا چکا اب یہاں پہ تھا مارکی کا تھا جاں اس کو change کرتا ہے اور وہ ہوں میں لانا ہے جہاں پہ تھا i had gone had second form تھی ماضی کا ہو گیا تھا ہم نے اس کو replace کر کے اس کی جگہ first form لانگی ہے وہ ہے i have gone ٹھیک ہے میں جا چکا تھا i had gone میں جا چکا ہوں i have gone اس میں third form gone gone موجود اس میں چکا میں جا چکا تھا میں جا چکا ہوں ٹھیک ہے میں جا چکا ہوں i have gone میں لے چکا ہوں i have written میں سوچ چکا ہوں i have thought میں کھیل چکا ہوں i have played یہ third form کے ساتھ has have کو لگا دینا ہے وہ کھیل چکی ہے she has played میں کھیل چکا ہوں i have played وہ کھیل چکی ہے they have played ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ change کرنے اس کے بعد باقی structure ہی دی رہے گا اب مکمل جانی میں جائے میں جاتا رہا تھا تو تھاگ مازی کا تھا اور میں باقی فکر آپ ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں میں جاتا رہا تھاگ کو ہم نے ہٹا دینا ہے اور simply home کو ہٹا دینا ہے یہاں میں head second form تھی مازی کا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے تو has head کو استعمال کرنا ہے head ہٹا دینا ہے اس کی first form i have been going یہاں پہ تھا i have been going i have been going ٹھیک ہے میں جاتا رہا تھا i have been going میں جاتا رہا ہوں i have been going وہ جاتے رہی ہے she has been going وہ academy جاتے رہی ہے she has been going to academy وہ پڑھنے کے لئے academy جاتے رہی ہے she has been going to academy first study ٹھیک ہے یہ چھوٹے سے فکریں ہیں جو ہم نے صرف work کا استعمال جو ہے نا وہ فیرحال یا ماضی یا مستقبل کا متعیر کر دیتا ہے میں نے کہا تھا کہ جس کو فیرحال سمجھا جاتا ہے اس کو فیرحال آسانی سے سمجھا جاتا ہے یہ second form تھی اس کو ہم نے first form کیا تو وہ کیا ہو گیا فیرحال ہو گیا اب ایک اور بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جس کو فیرحال سمجھا جاتا ہے اس کو فیرحال آسانی سے سمجھا جاتا ہے اور اس کو فیرحال سمجھا جاتا ہے اس کو فیرحال مستقبل پہلے سے آتا ہے چلے دیکھتے ہیں مجھے ہمیں پتا تھا کہ مستقبل رکھنے زبان میں بیسیکل نہیں ہے کہ ہم will shell کا اضافہ کر دیتے ہیں first form کے ساتھ یہ first form ہے میں جاتا ہوں یہاں پہ ہو جائے گا میں جاؤں گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہے آئی کو یہ ہی آئی کو میں ادھر لے آتا ہوں مگر will shell کا صرف اضافہ کر دیتا ہوں میں جاتا ہوں i go میں جاؤں گا i shall go میں لکھتا ہوں i write میں لکھوں گا i shall write میں سوتا ہوں i sleep میں سوں گا i shall sleep میں بھاگتا ہوں i run میں بھاگوں گا i shall run ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا سا difference ہے باقی دیکھیں تو i go موجود یہاں پہ تھا میں جا رہا تھا میں جا رہا ہوں یہی میں جا رہا ہوں میں بھاگتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں بھاگتا ہوں i was going i am going i going موجود i going موجود جہاں پہ i shall be going اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ b کا اضافہ ہے i shall be going میں جا رہا ہوں گا i shall be going ٹھیک ہے نا میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں گا i am going i shall be going میں میں دیکھ رہا ہوں گا i shall be writing میں سوچ رہا ہوں گا i shall be thinking میں کھا رہا ہوں گا i shall be eating ٹھیک ہے نا میں پڑھ رہا ہوں گا i shall be studying میں نہ رہا ہوں گا i shall be ٹھیک ہے نا i am going 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 اور اردو میں رہا موجود جا رہا تھا جا رہا ہوں جا رہا ہوں گا یہ مکمل میں جا چکا تھا میں جا چکا ہوں یہ ہی میں میں جا چکا ہوں گی تعلیتا ہوں کہ میں جا چکا ہوں ہوں صرف گاہ کا اضافہ کر دینا ہے ایک اور انداری فیل گاہ کا اضافہ کر دینا ہے یہاں پہ تھا i have gone میں یہ ہی i have gone ادھر لیاتا ہوں کہ i have gone صرف اضافہ i shall کا دینا ہے i shall have gone میں جا چکا ہوں گا i shall have gone دیکھیں چکا موجود اس میں مکمل میں چکا ہوتا ہے چکا تھا چکا ہوں چکا ہوں گا تھر فام ہوتی ہے تو گان تھر فام گان تھر فام میں جا چکا ہوں گا i shall have gone میں لے چکا ہوں گا i shall have written میں سوچ چکا ہوں گا i shall have thought میں بھاگ چکا ہوں گا i shall have run میں ورسس کر چکا ہوں گا i shall have taken تھرڈ فام taken exercise ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس اب یہ تین مکمل ہوگی اب ہم چوتھ سی کی طرف جاتے ہیں مکمل مکمل جاری میں ہوتا 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 ہے میں جاتا رہا تھا میں جاتا رہا ہوں اب یہی میں ادھر لیاتا ہوں میں جاتا رہا ہوں صرف آپ گاہ کا اضافہ گاہ کی ایک اضافہ کرنا ہے میں i have been going i have been going یہی میں ادھر لائے ہوں i have been going صرف shall کا اضافہ کرنا ہے i shall have been going میں جاتا رہا ہوں گا i shall have been going میں لکھتا رہا ہوں گا i shall have been writing میں سوچتا رہا ہوں گا اس کے بعد سارا ماملہ پکر ہو جاتا ہے اب میں پھر سے ایک یادیں کے طور پر بتانا چاہوں تینس اصل میں لگتے ناغس ٹیمپر سے لیا گیا ہے اس کا مطلب سٹریچ جو کھچاؤ پھیلاو ہے یعنی وقت کا پھیلاو وقت کا مخصوص حصہ تین وقت بڑی چیز ہے اس کا خاص حصہ زمانہ کہتا ہے زمانہ تین ہے ماضی گزرا ہوا حال موجودہ اور مستقبل آنے والا ماضی سیکنڈ فارم کا نام ہے حال جو ہے وہ فرسٹ فارم کا اور مستقبل ویچ شاید کا نام ہے ہر زمانے کی چار شاکھیں ہوتی ہیں مطلق جانے ہیں مکمل مکمل جاتی ہیں انگریجی میں انڈیسنگیٹ کرتی نیس پر فیکٹ پر فیکٹ کرتی نیس ماضی کی بھی یہی حال کی بھی یہی اور مستقبل کی بھی یہی اور ان کی اس طرح سے جو ہے نا وہ تقریباً بارہ بڑا چیز بن جاتی ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا میں گیا Speaking� میں جاب ، میں جح اگل Jackson میں ججKap�� ہوں گا میں جاتا ہوں گا میں جاتا ہوں گا اب ہم نے انی فکروں کو نیگٹیب نیگٹیو کر کے دیکھتی ہیں اس میں ڈیڑ کا ایسا مال آتا ہے میں گیا I did not go اس کے ساتھ پھر فرس فرما جائے گی میں گیا I went میں نہیں گیا I did not go میں نے لکھا I wrote میں نے نہیں لکھا I did not write میں بھاگا I run I ran میں نہیں بھاگا I did not run میں کھلا I played میں نہیں کھلا I did not play اس میں میں جا رہا تھا I was going میں نہیں جا رہا تھا I was not going کیونکہ یہاں پہ ہیلنگ مام موجود ہے میں جا چکا تھا I had gone میں نہیں جا چکا تھا I had not gone میں جاتا رہا تھا I had been going میں نہیں جاتا رہا تھا I had not been going میں جاتا ہوں I go اس میں یہ سب سے مشکل برانچ ہے انگریز زبان کی اس میں دور آج کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں جاتا ہوں I go کیا میں نہیں جاتا ہوں I do not go وہ نہیں جاتی she does not go وہ جاتی ہے she goes وہ نہیں جاتی she does not go اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناوں گا یہ سب سے مشکل برانچ ہے اور اس کے بعد میں جا رہا ہوں I am going میں نہیں جا رہا ہوں I am not going وہ جا رہی ہے she is going وہ نہیں جا رہی ہے she is not going ٹھیک ہے میں جا چکا ہوں I have gone میں نہیں جا چکا ہوں I have not gone ٹھیک ہے نا وہ جا چکی ہے she has gone وہ نہیں جا چکی ہے she has not gone میں جاتا رہا ہوں I have been going میں نہیں جاتا رہا ہوں I have not been going میں کھیلتا رہا ہوں I have been playing میں نہیں کھیلتا رہا ہوں I have not been playing وہ کھیلتا رہا ہے he has been playing وہ نہیں کھیلتا رہا ہے he has not been playing افیچر میں ہے تو میں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا I shall not go اس میں جaine کے بعد میں جارہاں گا میں نہیں جارہاں گا I shall not be going میں جا تھا ہوں گا I shall not have gone میں جاتا رہا ہوں گا I shall have been going میں نہیں جاتا رہا ہوں گا I shall not have been going اپنی انٹو آگے سے یا سوالیاں کسی کریں گے میں گیا I went میں نہیں گیا I did not go کیا میں گیا did I go did پہلے آجائے گا ٹھیکے نا did I go پھر question mark کا جائے گا میں جا رہا تھا I was going میں نہیں جا رہا تھا I was not going کیا میں جا رہا تھا was I going and question mark میں جا رہا تھا I had gone میں نہیں جا رہا تھا I had not gone کیا میں جا رہا تھا had I gone question mark میں جا رہا تھا I had been going میں نہیں جا رہا تھا I had not been going کیا میں جا رہا تھا had I been going had پہلے آجائے گا had I been going اور آخر میں question mark میں جا رہا تھا I go میں نہیں جا رہا تھا I do not go کیا میں جا رہا تھا do I go question mark وہ جا رہا تھے she goes وہ نہیں جاتی ہے she does not go کیا ہو جاتی ہے does she go اب کہاں پہ do آئے گا کہاں پہ does آئے گا تو پہلی بات ہو یہ ہے کہ آئی ویو کے ساتھ do آئے گا باقی ہیشیت کے ساتھ جو ہے نا وہ does آئے گا آئی ویو دے کے ساتھ do آئے گا ٹھیک ہے نا اور جس کے ساتھ do آئے question جبھی ہوئی do آ جائے گا ایک فکرہ بلائیں جس کے ان میں ہے آتا ہے اس کے ساتھ ایسی ہے اس لگا دیں جیسے وہ جاتا ہے he goes تو goes آگیا اس لئے does he go یہ چھوٹا سا کنی ہے میں بات میں ایک اور ویڈیو اس کو پر بنا دوں گا اچھا میں جا رہا ہوں I am going میں نہیں جا رہا ہوں I am not going کیا میں جا رہا ہوں am I going question mark میں جا چکا ہوں I have gone میں نہیں جا چکا ہوں I have not gone کیا میں جا چکا ہوں have I gone question mark میں جاتا رہا ہوں I have been going میں نہیں جاتا رہا ہوں I have not been going کیا میں جاتا رہا ہوں have I been going میں جاؤں گا I shall go میں نہیں جاؤں گا I shall not go کیا میں جاؤں گا shall I go question mark میں جا رہا ہوں I shall be going میں نہیں جا رہا ہوں I shall not be going کیا میں جا رہا ہوں shall I be going question mark میں جا چکا ہوں گا I shall have gone میں نہیں جا چکا ہوں گا I shall not have gone میں جاتا رہوں گا i shall have been going میں نہیں جاتا رہوں گا i shall not have been going کیا میں جاتا رہوں گا i shall have been going تو یہ چھوٹا سا ایک کوئیسٹن ایسی بات ہے کہ تینسز کو سمجھنا آسان ہے تینسز صرف گئے ہیں باقی انگریزی کو آپ انہانس کریں تو اس کے لیے آپ نے بارنی ایکٹیو ایس پیسیو ایس پڑے ہیں جس کی میں آپ ویڈیو فوراً اپنوڈ کروں گا اور انسز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں it is your right I will be waiting for your comments thank you very much students